اسلام علیکم آپ کے اپنی انوشے آپ کے ساتھ یا اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جھاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر محبوب عالم کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے خودکشی سے قتل تک تو چلیں شروع کرتے ہیں میں تھانے میں پہنچا تو شام گہری ہو گئی تھی پاسٹ مارٹم ریپورٹ کا پتہ لگ گیا تھا مقتولہ کی موت ہاتھوں سے گلہ گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی ڈاکٹر کی ریپورٹ کے مطابق اس کو رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے درمیان ہلاک کیا گیا تھا ڈاکٹر نے یہ بات صاف لکھی تھی کہ مقتولہ کی آبرو ریزی نہیں ہوئی میں نے ڈاکٹر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مقتولہ کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ناخن اندر کی طرف سے دیکھے اور بتائے کہ یہ خون ہے یا نیل پالش ہے ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا کہ دونوں ناخنوں کے اندر کی طرف اور دونوں انگلیوں کے اوپر والے حصے پر انسانی خون پایا گیا ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون قاتل کا تھا اور قاتل کے ایک ہاتھ کے انٹی طرف زخم ہوگا میں نے مقتولہ کے ناخن دیکھے تھے بڑے سخت اور تیکھے ناخن تھے اور بڑے ہوئے بھی تھے یہ تو جہاں لگے ہوں گے وہاں کچھ اندر تک اتر گئے ہوں گے میرا ایک مشتبہ تو خود قریشی تھا میں نے اسے ذرا سا شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے اس پر شک ہے میں نے سوچا کہ اس کو دو دن اسی طرح چھوڑ کر رکھوں گا ایک تو اس کا اپنا نوکر مخبری کے واسطے مل گیا تھا پھر میں نے ایک دو اور تجربہ کار مخبر اس کے پیچھے لگا دیا تھے میں گھر چلا گیا اور دل میں یہ ارادہ رکھا کہ کل صبح مقتولہ کے پہلے خاوند کو تھانے بلواؤں گا اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہو سکا تھا اس کے دفتر کو ہم سب تھانے والے جانتے تھے صبح میں تھانے پہنچا تو ایک ہیٹ کانسٹیبل کو سی ایم اے کے دفتر میں بھیجا اور اس کو مقتولہ کے پہلے خاوند کا نام بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھوڑی دیر بعد قریشی آ گیا میں نے بڑی اچھی طرح اس کا استقبال کیا اور کہا کہ میں اس کی بیوی کے قاتل کو انشاءاللہ جلد پکڑ لوں گا اس نے بتایا کہ وہ ہوتل سے اپنے گھر میں آ گیا ہے میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون سا ہوتل ہے جس میں ٹہرا تھا اس نے ہوتل کا نام لیا وہ کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں تھا بلکہ اچھی قسم کا درمیانہ سا ہوتل تھا قریشی کے دفتر کا ٹائم ہو رہا تھا اس لئے وہ جلدی چلا گیا میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کا بڑا ہی مخلص اور ہمدرد دوست ہوں وہ جب اٹھ کر چلنے لگا تو ایک بات یاد آ گئی میں نے اسے یہ بات پہلے نہیں پوچھی تھی اسے پوچھا کہ اپنی پہلی بیوی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ اس کی پہلی بیوی کے بھائی بغیرہ ہوں گے ایسا تو نہیں کہ انہوں نے انتقاماً اس کی دوسری بیوی کو قتل کر دیا نہیں اس نے جواب دیا ان لوگوں میں اتنا دمخم نہیں اگر انہیں انتقام لینا ہوتا تو وہ ایک سال انتظار نہ کرتے انتقام گرمہ گرمی میں فوراں ہی لے لیا جاتا ہے مقتولہ کے پہلے خاند کو آتے آتے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا وہ آیا تو سب سے پہلے میں نے اس کا چہرہ پھر اس کا قد کاٹ اور لباس دیکھا وہ گورے رنگ کا انگلو انڈین تھا میرے ساتھ اس نے ہاتھ میں لائیا تو اس کے انداز میں گرم جوشی تھی میں نے اس کو احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ یہ خبر اس تک پہنچی ہے یا نہیں کہ اس کی سابقہ بیوی قتل ہو گئی ہے اس نے بتایا کہ اسے کل پچھلے پہر خبر مل گئی تھی اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار نہ کیا اور بولا کہ اس کے مرنے کا افسوس ہے لیکن خوشی ہے کہ اس سے اس کی علایتگی ہو گئی تھی کیا اس نے خود آپ سے طلاق مانگی تھی یا آپ نے اسے اپنی طرف سے طلاق دی تھی میں خود اسے آزاد ہونا چاہتا تھا وہ اتنی مہنگی عورت تھی کہ اس کی شادی کسی نواب یا مہاراجے کے ساتھ ہونی جائے تھی وہ تو اپنے آپ کو کسی شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتی تھی اس قدر شاخرچ کے میرا تو پسینہ ہی نکل آتا تھا میں اسے کہتا تھا کہ اس تنخواہ میں اتنے اخراجات ورداشت نہیں کر سکتا وہ مجھ سے ناراض ہوتی تھی اور کبھی کبھی خوشکوار لہجے میں بھی کہتی کہ اس میکمے میں اگر اوپر کی آمدنی نہیں تو یہ نوکری چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسی جگہ لگوا دوں گی جہاں اوپر کی آمدنی بے شمار ہوگی آپ مسلمانے صاحب ہمیں آپ جو کچھ بھی سمجھتے رہے ہم لوگ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ رشوت اور بالائی آمدنی کو میں کس طرح حرام سمجھتا ہوں میں کرس لے لیا کرتا ہوں حرام کی آمدنی کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور اس عورت نے مجھے مکروز بھی کر دیا تھا پھر آپ نے اسے پہلی اطلاع کیوں نہ دے دی اتنا عرصہ اس کے ساتھ کس طرح گزار دیا میرے جواب سے آپ شاید مطمئن نہیں ہوں گے اگر اس عورت کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا وہ ایکٹنگ میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ پتھر کو بھی موم کر لیتی تھی اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے تو بھی وہ مسکراتی رہتی اور اپنی بات پر اڑی رہتی تھی اس کی خوبصورتی میں تو کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں لیکن وہ اپنی اس خوبصورتی کو استعمال کرنا جانتی تھی وہ آدمی کو ہیپناٹائز کر لیتی تھی وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوتا وہ اپنی بڑی پیاری حرکتوں اور مسکراتوں سے فوراں منا لیتی تھی آپ مجھے بے وکوف کہہ لیں لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کے ہاتھوں میں بے وکوف بنا رہا ہوں اس انگلو انڈین کے بارے میں میری رائے اچھی ہو گئی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اس نے اچھی طرح بیان دیا کہ یہ عورت اندر باہر سے بڑا ہی خوبصورت فراڈ تھی اور جس پر ہاتھ ڈالتی تھی اسے مالی لحاظ سے چوس لیتی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ضرور کئی آدمی یار بنائے ہوں گے اس نے جواب دیا کہ وہ اتنی کچھی نہیں تھی کہ ہر کسی کی داشتہ بنی رہتی اس نے کہا کہ اس عورت کا کمال تو یہ تھا جیسے پانی کا پیالا ہاتھ میں لے کر پیاسے کو دکھاتی اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتی رہتی تھی سہرا کا سراب تو آپ نے سنا ہوگا آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے گر پڑتا اور مر جاتا ہے پھر اس انگلو انڈین نے بتایا کہ اس عورت نے اس کے ساتھ شادی پچیس چھبیس سال عمر میں کی تھی اس سے پہلے وہ دوستیاں لگاتی رہتی تھی ان دوستیوں سے ہی اس نے اپنے آپ کو شہزادی بنا لیا تھا پھر اس نے بتایا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے تو مقتولہ نے دو اڑائی سال پہلے نوکری کا فیصلہ کر لیا اور اس کو اس فوجی ہیڈکوارٹر میں بڑی اچھی نوکری مل گئی وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اچھی طرح جانتی تھی اس سے پہلے بھی اس نے دو تین دفتروں میں نوکری کی تھی لیکن ترکی اس دفتر میں کی اور بڑے صاحب کی سیکریٹری بن گئے اس نے بتایا کہ قریشی اسی دفتر میں کام کرتا تھا اور ان کی دوستی ہو گئی اس انگلو انڈین نے بتایا کہ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اس عورت سے کس طرح لائیگی اختیار کی جائے پھر اسے ایک بہانہ مل گیا وہ اس طرح کہ وہ بچے پیدا ہونے کے سخت خلاف تھی کوئی نہ کوئی دوائی لے لیتی تھی آخر ایک بچے کی امید بند گئی لیکن اس نے اس انگلو انڈین خاون کی اجازت کے بغیر ابورشن کرا لیا خاون نے اس کے علاج معالجے کے اخراجات تو دے دیئے لیکن پہلی بار اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اب ان کو علائدہ ہو جانا چاہیے اس کا مطلب طلاق تھا اس عورت نے تو جیسے خدا کا شکر ادا کیا وہ فوراں رضا مند ہو گئی اور دو تین دنوں میں طلاق ہو گئی اس نے بتایا کہ طلاق کے فوراں ہی بعد اس نے ایک انڈین کرسچین لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اس نے کہا کہ اب چل کر میرا گھر دیکھیں سکون ہی سکونے اور دو مہینے ہوئے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ انگلو انڈین مقتولہ کے دوسرے خاون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور اسے اس شخص کے دوسرے حالات بھی معلوم تھے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مقتولہ نے قریشی کو پھانس لیا ہے پھر مقتولہ نے قریشی کے ساتھ شادی کر لی قریشی ایسی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ فوج کے لیے مال کی خریداری میں مو مانگا کمیشن کما سکتا تھا اور وہ یہ حرام کی دولت کما رہا ہے اس نے نئی بات یہ بتائی کہ قریشی نے اتنا بڑا ہاتھ مار لیا تھا جو چھپا نہیں رہ سکتا تھا اور اوپر والوں کو پتہ لگ گیا اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور اگر صحیح معاملہ سامنے آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے اور اگر رقم اور زیادہ ہوئی تو اس کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے قریشی کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ حرام خوری بہت کرتا تھا اور وہ اس طرح مقتولہ کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کونے اور وہ دو آدمی کون تھے جو اس وردات کے لیے قریشی کے گھر گئے تھے میں مقتولہ کے اس پہلے خامد کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا خدا مجھے معاف کرے صاحب اس نے کہا میں کسی کے خلاف بات نہیں کہوں گا کہ قریشی نے بیوی کو قتل کیا ہے البتہ اپنی رائے دے دوں گا میں حقیقت بتاتا ہوں کہ ایک دو دفعہ میں اس بیوی سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں نے سوچا اس کا گھلا گھونٹو اور پولیس کو یہ بتاؤں کہ معلوم نہیں کون اس کو قتل کر گیا ہے لیکن میرے اندر ایسی حمد نہیں تھی اگر قریشی نے اس کا گھلا گھونٹا ہے یا اس نے یہ کام قرائے کے قاتلوں سے کروایا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی غور کریں کہ قریشی کے حلاف انکوائری ہو رہی ہے اور اس نے یہ رقم مقتولہ کی فرمایشیں پوری کرنے کے لیے اڑائی تھی مقتولہ کی فرمایشیں تو ختم ہوتی ہی نہیں تھی پھر قریشی کی پوزیشن بھی دیکھیں کہ اس نے اس عورت کے پیچھے پرانی بیوی کو اور دو جوان لڑکوں کو چھوڑ دیا تھا میرا تو خیال ہے کہ میں نے تو طلاق کے ذریعے اس عورت سے نجات حاصل کر لی تھی قریشی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا جس کی آپ تفتیش کر رہے ہیں یہ دانشمند اور معزز انگلو انڈیان میرے شخ کی تائید کر رہا تھا میں اپنا شخ بیان کر چکا ہوں قریشی ہوتل میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا بلکہ اس لیے گیا تھا کہ وہ گھر سے غیر حاضر رہنا چاہتا تھا تاکہ اس غیر حاضری میں مقتولہ کو ختم کرا دے اس انگلو انڈیان نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مقتولہ نے کسی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا لیو اور اس کا مال کھا کر اسے دھوکہ دیا ہر کوئی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے گا یہ عدمی کوئی اثر و رسوخ اور بدماشی والا ہوگا اس نے مقتولہ کو دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا میں نے اس انگلو انڈیان کو رخصت کر دیا اور سوچ میں پڑ گیا قریشی جس ہوتل میں رہتا تھا وہ کوئی نیک نام ہوتل نہیں تھا اس طور میں ایسے ہوتلوں میں اسمت فروشی بھی ہوتی تھی گھنڈے اور بدماش بھی رہتے تھے سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہوتل کے مالک کے ساتھ بات چیت کی جائے مجھے یاد نہیں کہ میں اسی روز ہوتل میں گیا تھا یا اگلے روز گیا تھا بہرحال میں اس ہوتل میں گیا اور اس کے مالک سے ملا ہوتل کا مالک تعلیم یافتہ آدمی تھا میں نے جو ہی قریشی کا نام لیا تو اس نے کہا کہ وہ قریشی کو جانتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں قتل ہو گئی ہے میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں اس قسم کے ہوتلوں کے مالک پولیس کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتے اس مالک نے پورے پورے تعاون کا یقین دلایا اس ہوتل میں صرف سولہ رہائشی کمرے تھے اور ہر سہولت موجود تھی سوائے ٹیلی فون کے ٹیلی فون کاؤنٹر پر آ کر سننا پڑتا تھا اور وہیں سے فون کیے جا سکتے تھے قریشی کے بارے میں اس نے بتایا کہ پانچ چھ دن یہاں رہا ہے میں نے اسے پوچھا کہ قریشی کے پاس کوئی آدمی آتے ہوں گے مالک نے بتایا کہ اس کے ملنے والے شام کے بعد آیا کرتے تھے لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے تاہم وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں پہچان لوں گا اس نے یہ بھی بتایا کہ قریشی جب شام کو اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو اس کے ٹیلی فون بھی آتے تھے اور وہ کاؤنٹر پر آ کر بات کیا کرتا تھا میں نے مالک کو کہا کہ جرائم پیشہ لوگ اس کے پاس آتے ہوں گے تو مالک نے کہا کہ ہو سکتا ہے آتے ہوں لیکن وہ کسی کو نہیں جانتا سوائے قریشی کے بڑے بیٹے کے جو دو مرتبہ باپ کو ملنے آیا تھا ہوتل کے مالک کو اس طرح پتا چلا کہ یہ قریشی کا بیٹا ہے کیونکہ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے بتایا تھا میں قریشی صاحب کا بڑا بیٹا ہوں مالک نے یہ بھی بتایا کہ قتل سے دو دن پہلے یہ ایک بار پھر باپ سے ملنے آیا تھا دونوں بار دھر دو گھنٹے باپ کے ساتھ گزار کر گیا تھا میں نے ہوتل کے مالک سے پوچھا کہ اس کی رائے میں قریشی کیسا آدمی ہے تو اس نے بتایا کہ اس شخص کے کیریکٹر کا اندازہ اس سے کریں کہ شراب پیتا ہے اور دو مرتبہ اس نے ایک بڑی خوبصورت اسمت فروش لڑکی کو پوری پوری رات کمرے میں رکھا اور اسے پیسے دیئے پیسوں کے بارے میں مالک کو اس طرح پتا چلا کہ اس اسمت فروش نے اسے بتایا کہ اس نے مالک کو کمیشن دی تھی میں نے پوچھا کہ قریشی کی بیوی بھی آئی ہوگی مالک نے بتایا کہ صرف ایک مرتبہ آئی تھی اور دو اڑائی گھنٹے گزار کر گئی تھی ہوتل کے مالک سے مجھے کوئی سراخ نہ ملا سوائے اس کے کہ قریشی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا اور ہر طرح کی عیش و عشرت کرتا تھا میرا شک مزید پختہ ہو گیا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہے اور اس نے قرائے کے قاتل حاصل کیے ہیں اور استعمال کیے ہیں ماتا رہا تھا اور میں نے اسے ذرا سب ہی شک نہیں ہونے دیا کہ میں اس پر شبا کر رہا ہوں میں نے یہ رویہ رکھا کہ میں اس کا بڑا ہی حمدرد دوست ہوں دوسرا تاثر یہ دیا کہ وہ بہت ہی مسلوم آدمی ہے اور مجھے اس کے ساتھ پوری حمدرد دیئے میری اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوتی تھی اور میں ہر بات ہور سے سنتا تھا ایک روز میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے تو کبھی نہیں ملا ہوگا لیکن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں اس نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے یا ایک بیٹا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دفتر میں آتا ہے اور پورے مہینے کا خرچہ لے جاتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیارے اور بیٹا بھی اس کو بہت چاہتا ہے اس نے کہا کہ اس کا بڑا بیٹا دو مرتبہ ہوتل میں اس کے پاس گیا تھا اور کچھ وقت اس کے ساتھ رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بڑا بیٹا اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے اور اپنی دوسری بیوی کو بھی ساتھ لے آئے لیکن اس بات میں قریشی کی پہلی بیوی رضا مان نہیں تھی اس لیے وہ پرانے گھر میں نہیں جاتا تھا میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں میں نے یہی تفتیش نہیں کی تھی جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ضروری باتیں ہیں جو آپ کو سنائی ہیں زمین کھوٹ کر نیچے سے کوئی چیز ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو میں نے مخبروں سے رپورٹے لی تھی میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ یہ دیہات کا معاملہ نہیں تھا جس کا میں عادی ہو گیا تھا یہ بڑے شہر کا معاملہ تھا جہاں کی تہذیب اور تعلیم کچھ اور طرح کی تھی اور جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ تھا وہ بھی مختلف تھے میرا تو دن رات ایک ہو گیا تھا مجھے اچھی طرح یادے قتل کو چار دن گزر گئے تھے اور پانچویں دن میں قریشی کی پہلی بیوی کے گھر بیٹھا ہوا تھا میرے علاقے کا انگریز ڈی ایس پی میری جان کو آیا ہوا تھا انگریز قتل اور ڈکیٹی کی وارداتوں کو تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے یہاں معاملہ یہ بھی تھا کہ مقتولہ انگلو انڈیاں تھی اور ایک افسر کی بیوی تھی ڈی ایس پی تو یہ توقع رکھتا تھا کہ میں فورا ہی قاتل اس کے سامنے لے آؤں میں کچھ رپورٹیں مخبروں سے حاصل کر کے اور بہت ساری سوچ پچار کے بعد قریشی کے پہلے گھر گیا وہاں تو جانا ہی تھا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ قریشی کی پہلی بیوی کس طرح کی ہے اس کے بیٹے کیسے ہیں اور اس کے بھائی بھی تھے جن کے بارے میں معلوم کرنا تھا یہ شک بے جا نہیں تھا کہ اس عورت نے مقتولہ کو قتل کروایا ہو قریشی کی پہلی بیوی کے نقش برے نہیں تھے لیکن اس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور اس کی عمر چالیس برس سے اوپر تھی اس کا جسم پھول گیا تھا اور پیٹ آگے بڑھایا تھا وہ مقتولہ کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی میں اس عورت کے ساتھ ابھی رسمی بات کر رہا تھا بات اتنی ہی کی تھی کہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس کے حاون نے اس عمر میں آ کر دوسری شادی کر لی اس کے بعد میں نے اسے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی ذات اس عورت کے حق میں ہے اس لیے اس کے حاون کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے میں نے ابھی یہ بات نہیں کی تھی کہ مجھے باہر تیز تیز آوازیں سنائی دیں اور ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا وہ گٹھے ہوئے جسم کا نوجوان تھا جس کی عمر اٹھارہ انیس سال تھی میں وردی میں تھا مجھے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گیا اور میں نے جو بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی اور اس کا موں ذرا سا کھل گیا تھا دوسری بات یہ نوٹ کی کہ اس کے چہرے پر بائیں طرف جہاں کان کا نیچے کا حصہ ختم ہوتا ہے زخموں پر لگانے والی ٹیپ کراس کی شکل میں لگی ہوئی تھی وہاں زخم تھا اور وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ اس پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی تھی اس واسطے اس پر دوائی اور کپڑا رکھ کر ٹیپ لگا دی گئی تھی یہ زخم جبرے پر تھا میں نے نوٹ یہ کیا کہ اس نوجوان نے فوراں زخم والی سائٹ پھیر لی اور اپنے پورے جسم کو بھی اسی طرف کر لیا اب اس کا دائیں رخ میرے سامنے تھا اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک ہیٹ کانسٹیبل بھی تھا اس صورت نے میرے کہنے پر ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا تھا یہ میرا بیٹا ہے قریشی کی بیوی نے کہا پھر اس سے مخاطب ہوئی کیوں رکھ گئے ہو بیٹا آگے آؤ ان سے ہاتھ ملاؤ اور ان کے پاس بیٹھو تم تو ڈر ہی گئے ہو میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا میرے پاس بیٹھو وہ میری طرف آ تو گیا تھا لیکن بڑے عجیب طریقے سے وہ اپنے چہرے کی زخمی سائٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھانا چاہا لیکن وہ دوسری سائٹ پر بیٹھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا زخم مجھ سے چھپا رہا ہے میں یہ سمجھا کہ یہ ابھی نوجوان ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ اس کے زخم اور پٹی سے اس کا چہرہ بدصورت معلوم ہوتا ہے زخم مجھ سے چھپانے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر گھبراہت بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کی گھبراہت ختم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں ایک دو باتیں پوچھنے آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا تمہارے ابا جان کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے تم ابا جان کے ساتھ افسوس کرنے ضرور گائے ہوگے نہیں نہ جی مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ میرے لیے چائے بنانے باورچی خانے میں جا رہی ہے وہ چلی گئی تو میں نے اس کے بیٹے کی طرف توجہ دی میں نے پوچھا یہ مو پر زخم ہے یا پھنسی پھٹ گئی ہے ہاں ذرا سا زخم نہیں نہیں پھنسی نکل آئی ہے میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ بے چین ہو گیا تھا اس کی اس جواب سے کہ پہلے زخم کہا اور پھر فوراں پھنسی کہہ دیا مجھے کچھ شک ہو گیا میں تھانے دار تھا اور اس وقت تک بے شمار واردادوں کی تفتیش کر چکا تھا اور سیکڑوں آدمی مرد اور عورتیں میرے ہاتھوں میرے سے گزرے تھے تجربہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ چہرے کو دیکھ کر میں بتا سکتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے تفتیش کے دوران میرا دماغ اپنے آپ ہی سوچنا شروع کر دیتا تھا میرے دماغ میں مقتولہ کے ناخنوں پر لگاوا خون آ گیا میں نے سیدھی بات کرنے کے بجائے گھما پھر آ کر کہا تمہارے ابا جان ہوتل میں رہتے تھے تم دو دفعہ انہیں ملنے گئے تھے اب کیوں نہیں گئے تمہیں جانا چاہیے تھا میں تو ان کو ملنے ہوتل میں نہیں گیا میں ان کو کبھی نہیں ملا اب بتائیے مجھے اس ور شک کیوں نہ ہوتا ہوتل کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ قریشی کا بڑا لڑکا باپ کو ملنے کے لیے ہوتل میں دو بار آیا تھا پھر قریشی نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا یہ لڑکا اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا اور وہ خود بھی اس لڑکے کو بہت چاہتا تھا اور یہ لڑکا میں نے پوچھا کل اس نے بے جان سی آواز میں کھا اور فورا نہیں ہکلا کر بولا کل نہیں پرسو ہاں ہاں پرسو اور پھر وہ خسیانی سی حسی ہنس پڑا میں نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ پٹی کہاں سے کروائی ہے وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی آخر اس نے ایک کیمسٹ کا نام لیا جو اسی آبادی میں دکان کرتا تھا اور ڈسپنسر بھی تھا میں نے اسے کہا کہ میں اس کیمسٹ سے جا کر پوچھوں گا کہ زخم کی کیا حالت ہے یہ بات سن کر یہ نوجوان تو اس طرح لگا جیسے کانپ رہا ہو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا زخم کوئی زیادہ خراب تو نہیں تم تو کہتے ہو کہ پھنسی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اب کہہ رہے ہو کہ زخم ہے اب اس نے جس طرح مجھے دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا مجھے یہ لگا کہ یہ لڑکا ابھی غش کھا کر گر جائے گا اتنے میں اس کی ماں چاہے لے کر کمرے میں آگئی میرا خیال تو یہ تھا کہ اگر یہ قاتل ہے تو یہ زخم اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف ہونا چاہیے لیکن زخم چہرے پر تھا مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مقتولہ کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا مقتولہ کے دائیں ہاتھ کے ناخنوں میں خون تھا اور اس لڑکے کے چہرے پر بائیں طرف زخم تھے اور بائیں طرف ہی وہ ہونی چاہیے جہاں زخم لگتا میں اس کی زخم کو شاید نظر انداز کر دیتا لیکن اس کا انداز میرے شک کو پختہ کر رہا تھا ایک تو وہ زخم کو چھپا رہا تھا اسے پھنسی کہہ رہا تھا دوسرے یہ کہ وہ باپ کو ملنے کے لیے ہوتل میں دو بار گیا تھا لیکن وہ اس سے انکار کر رہا تھا اور تیسری بات یہ کہ اس کی زبان حکلا گئی تھی اور اس کا رنگ اڑ گیا تھا اب میں نے اس کیمسٹ سے پوچھنا تھا کہ اس نے اس سے پٹی کروائی تھی یا نہیں آپ کا بیٹا تو بہت ہی شریف اور سیدھا لڑکا ہے میں نے بڑی شفقت کے لہجے میں اس کی ماں سے کہا اسے وہم ہے کہ یہ زخم اس کے چہرے پر اچھا نہیں لگتا اور وہ مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر بھی رہا ہے میں اس کو پولیس میں اے ایسائی بھرتی کروائوں گا اسے سمجھائیں کہ چہرے پر یہ زخم اے یا پھنسی ہے ٹھیک ہو جائے گی اور چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا اس کی ماں نے چائے کی پیالی میرے آگے رکھی اور کہنے لگی چار روز ہوئے یہ اپنے ایک چچا ذات بھائی کے ساتھ فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا رات بارہ بجے کے بعد آیا تو میں نے اس کی موں پر یہ پٹی لگی ہوئی دیکھی پوچھا تو اس نے بتایا کہ دونوں ایک ہی سائیکل پر گئے تھے اور واپس آتے سائیکل سلپ ہو گیا اور دونوں گر پڑے وہاں شاید کوئی ٹکڑا یا لوہے کی کوئی پتری پڑی ہوئی تھی جس پر اس کا موں لگا اور یہ زخم آ گیا آج کے لئے بس اتنا ہی عمل لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان